اچھا نیکسٹ ٹارپک ہمارا ہے موڈلنگ ادھر موڈلنگ کو کلک کرتے ہیں تو موڈلنگ میں کیا ہے اس میں کچھ شیپس ہیں مختلف کہ ہم موڈل بناتے ہیں ان کے ہم کوئی ڈیجائن بناتے ہیں اتنا زیادہ ضرورت ہے نہیں یہ لیکن اچھا اس میں سپوز ہمیں یہ ایک باکس ہے یہ باکس کا مطلب یہ ہے کہ ایدھر سے ہم نے یہ کمانڈ گیا اور ایدھر ہم نے سٹرٹکیا جیسے موربہ ٹائپ سپئر شیپ ہم بنانا چاہتے ہیں سپوز میں نے یہ کوئی بھی سائز کا ایدھر بنا دیا اور لیپ ٹلک سے ہی یہ بن گیا اب یہ اس کے ہم سائزز بغیر ایدھر سے کنٹرل کر سکتے ہیں دیکھے ایدھر سے سکیو گٹ ہم چینج کر سکتے ہیں سپوز یہ ہم ایک پوٹ ہو گیا اور یہ اس کی لینچ ہے نا یہ بھی ہم ہم کرتے ہیں اور اس کی ہائٹ جو ہے نا وہ ہم دس دس فیٹ کرتے ہیں انٹر کریں تب ہی یہ ایک ون فیٹ بائی ون فیٹ دس فیٹ ہائٹ کا یہ ایک باکس بن گیا یہ دیکھیں یہ باکس کا مطلب کیا ہے اس باکس سے ہم نے بنایا پیلر یہ تو موڈل ہے نا اس میں ہم کچھ بیچیز بنا سکتے ہیں تو یہ ہم نے ایک پیلر بنایا ہے اس کے یہ ڈائمنشن ہے ٹھیک ہے اور ابھی یہ پیلر اس کے جو مٹیریل ہیں یہ ہم ایدھر سے چینج کر سکتے ہیں اس کو کلک کریں مختلف 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 مخت چینج ادھر سے چینج کر سکتے ہیں یہ سب چیزے ادھر سے ہو سکتے ہیں ابھی سپوز ہمیں تین چار چیزیں چاہیئے تو پلان میں پاس جاتے ہیں یہ اس کا وہ ہم نے جو باکس پنایا کیا ہے دن jurpl Det کے لئے اللہ علموہ کیسم longue کلک کریں رائط کلک کرکے ہمphonetic قائد کریں بدستر پیسٹ کروں لئے اللہ عن parach حاصلہ کیسم کلک کری کوئی اس کو رق آئیٹ کلک کرکے پیست کریں یہ دوسرا رقا رکھا پھر یہ دونوں میں سرے کرتا ہوں رائٹ کلک کر کے کرٹی کر کے ادھر پیسٹ کرتا ہوں اس کو پتہ کے ادھر سے سامنے ادھر رکھتا ہوں ابھی دیکھیں یہ ہمارے سامنے چار پیلر بن گئے سپوس کی کہ اس سے ہم یا اگر ہم ایک بھی اسے طرح سے دور رکھیں تو اسے ہم پرولہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے اوپر ہم اگر دوسرا سلیب رکھیں چٹ رکھیں تو یہ ہم کر سکتے ہیں سپوس ہم نے ایک دوسرا باکس ادھر سے ڈالا اس طرح کا باکس ہے جس کی لنبائی یہ ہے یہ ہم ادھر سے کانٹر کر سکتے ہیں اس کی ویٹھ میں ہوئی سپوز یہ ہے ون اور اس کی اس کی لنچ سپوز یہ جتنے یہ جگہ ہے سپوز یہ کم ہے تو یہ ہم کرتے ہیں چار اب یہ چار فوڈ کا اس طرح اس کی لمبائی چار فوڈ ہے اور اس کی ہائٹ بھی دیکھتے ہیں اس کی تھکنس جو ہے وہ کتنی ہے یہ سپوز ایک ہے اچھا ابھی یہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ لنچ زیادہ کر دیں اس طرح اس کو پھیلا دیں اس کی بٹھ ہم پھیلا دیں تو اس کی چت اس کا ایک چت سا بن جائے گا اس طرح تو یہ ایک آٹھ فٹ والا اور یہ لنچ جو ہے بیس فٹ والا ہے یہ ہم کم کرتے ہیں یہ چار فٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ جگہ چار فٹ ہے اس کو میں رکھنا چاہتا ہوں اس کے اوپر تو اس کے اوپر کس طرح رکھیں گے اس کی ایلیویشن چینج کریں گے کتے ہیں ایلیویشن یہ ہے تو اس کی ایلیویشن ہم دس فٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم آج کالن جاری دس فٹ کے ہیں اور یہ ہم نے اٹھا اس کے اوپر رکھتا ہوں اس پیکٹو میں دیکھتا ہوں تو یہ بھی اس کا ان کے اوپر ہے دس فٹ کا ہے تو یہ اسکیپ کرتا ہوں تو یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا سپوز آپ اس طرح کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں کہ خود سے پرگولا ہے پھر اس کے اندر آگئی اس طرح آپ ارابٹر بنا سکتے ہیں تو یہ ہم ایسا یہ ضرور تو نہیں ہے لیکن اس سے ہم مختلف شیفز بنا سکتے ہیں اچھا اس کا فلورنگ آپ نیچے بنا سکتے ہیں پھر دوسرا آپشن جو ہے نا وہ یہ ہے ریم ریم توانا سے ضروری ہے یہ اُس جگہ ہم استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ایک گیراج ہے گھر ہے یا کوئی جگہ ہے جہاں پہ سلوپ ہو آپ اُدھر گاڑی لے جانے کیلئے کوئی ریم بنانا چاہتے ہیں کمانڈ لیا اور یہ ادھر کلک کیا یہ سٹارٹ پوائنٹ ہو گیا جہاں تک چار پوٹ ہے پانچ پوٹ ہے جہاں تک یہ ریم بنانے کا ادھر کلک کیا تو یہ آپ کا ریم بنی گیا اچھا ابھی اس میں دیکھتے ہیں ریند میں اس کی ویٹ کتنی ہے یہ ادھر سے چند کر سکتے ہیں اس کی لیند کتنی ہے یہ کتنا لمبائی پی ہے یہ ادھر سے چند کرتے ہیں اس کی دو سائٹ ہے ایک سائٹ کی ہائٹ یہ ہے یہ کیسے چند کرتے ہیں ایک سائٹ پہ تو گرانڈ بھی ہونا چاہیے دوسرے سائٹ اس کا وہ ہے وہ پیچھے والا ہمیں گناتے ہیں اس طرح اب یہ ایک ریم ہے یہ اس کی اپشنز یہ ہائٹ نمبر ٹو یہ اگر کم کریں تو یہ سیم اس طرح ہے جس ہم خیران میں سوپ بناتے تھے لیکن یہ سٹرکچر ہے یہ سیڈ اگر تلہ سا اوپر کرنا چاہے تو انچ کی ہساب سے ہم اوپر کر سکتے ایک انچ اور یہ دوسرے سائٹ دو فٹ ہے تین فٹ ہے جتنا اس کی لمبائی اس ہساب سے زیادہ یہ ہائٹ زیادہ ہے تو اس کی لمبائی ہمیں اس کی زیادہ کرنا ہے چوڑائی گاڑی کی ہساب سے جتنی چوڑائی ہے تو یہ گاڑی جتنی ہے یا آدمی کے لئے تو اس آدمی کے ہساب سے اس کی ویٹ ہم چین کر سکتے ہیں اچھا یہ باقی اتنی ضرورنی یہ بھی ایک آپشن ہے یہ سیم جو کالم ہے یہ کالم ہم بناتے ہیں اس کو ادھر رکھتے ہیں اور یہ کالم بن گیا اچھا یہ اس کو بھی ہم اسی تیسی طریقے سے اس کے مطلب ہائٹ ویٹ ڈائر چینج کر سکتے ہیں اس میں ایک فرق ہے کہ اس کی جو ریڈیس ہے یہ دو سیڈ ہیں تو یہ ہے اور دوسرے سیڈ کے لئے یہ ہے اس سے ہم کالم بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں یہ ایک آپشن ہے یہ ضروری اس طرح کبھی کبار ہمیں چاہیے کہ ہمیں صرف بالسا چیز لینڈسکیپنگ میں رکھیں اس کو اگر کلک کر رہے تو اس کے اندر کبھی ساری شیپس ہیں یہ والا ہے اس کو اگر کلک کر رہے تو یہ کبار شیپ ہے تو سپوز یہ شیپ ہے یہ ہم نے بال لیا ہے اور یہ بال سپیر شیپ میں اب یہ بال ہے اس سے میں کچھ پوٹ گملہ پلانٹر بنانا چاہتا ہوں تو میں یہ کپی کر کے ریٹ کلک کر کے پیسٹ کمانڈ تو یہ دونوں دو بن گئے اس کو آپس میں ایک جگہ پہ رکھنا چاہتا ہوں اچھا دو بال ہیں ان کو میں نے ایک جگہ پہ رکھا ان میں سے ابھی جو ایک سیلیکٹڈ ہے ابھی اس کو میں اوپر کرتا ہوں ایلیویٹڈ یہ دیکھتے ہیں اس کی ہائٹ یہ میں سکھن کرتا ہوں اچھا ابھی یہ دو چیزیں ہوگی ابھی تو دونوں چیزیں ہم ابھی ایک کٹا ون ٹائم جنب سیلیکٹ کرتے ہیں تو پہلا والا سیلیکٹ کانٹرول کا بٹن دبا کے دوسرا والا سیلیکٹ کریں اور پھر ادھر یہ کچھ اپشن ہائلائٹ ہوگا اس میں یہ اپشن ہے سب ٹیک سالڈ مارڈل تو اس کو جب ہم سیلیکٹ کرتے ہیں کلک کرتے ہیں تو ہم نے جو دو بال رکھتے ہیں ان میں سے ایک بال دوسرے سے کٹ کٹ ہو گیا تو جب کٹ ہوا تو نیچے سے ہم یہ اس طرح لگا جسا کوئی یہ پاٹ ہے گملا ہے پھر اس میں ہم اگر پلانٹ رکھتا چاہتے ہیں رنسکیپ میں جا کے ہیدھر سے کان میں اس کی اپنے کو کٹ آتے ہیں اور یہ یہ سیلیکٹن پلانٹ پلانٹ سے ہم انڈیویزل پلانٹ لیتے ہیں کوئی شرب لیتے ہیں سپسپیکٹل میں دیکھیں پر اسپیکٹل میں دیکھیں تو گملا کے اپنے پلانٹ رکھتیا ابھی اس کو تو ایسا بڑا بڑا کر سکتے ہیں ابھی دیکھ رہا تو یہ اس میں کیا ہے اس کی ایلیویشن ابھی چینج کرتے ہیں تو یہ پلانٹ ہم نے سیلیکٹ کیا ہے تو اس طرح ہم اس کے اندر کوئی پلانٹ رکھ کے یہ ہمیں گملے کا دیتے تھا ہے لک دیتے تھا ہے اچھا موڈلنگ میں اس طرح دوسرا کوئی بارڈن چیز نہیں ہے تو یہ ہوئے موڈلنگ کے مختلف اپشنز جو ہم لینڈسکیپنگ میں استعمال کر سکتے ہیں